اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے یہاں میں کارٹ رہی ہوں مینگوز اور پاکستانی مینگوز آگئے ہیں سوچا میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ سب بھی اسے دیکھ کے بھی انجوئے کریں اور اگر ہیں آپ کے پاس تو آپ لوگ اسے ہی کھا کے بھی انجوئے کریں ماشاءاللہ سے بہت تیزتی ہیں بہت زیادہ تو میں نہیں کھاتی تھوڑا بہت لے لیتی ہوں اور یا پھر جوز وغیرہ اس کا جو شیک ہوتا ہے وہ بنا کے پی لیتی ہوں بہت ہی تیزتی بنتا ہے یہ میری بیٹی نے میری لیے بنا کے رکھا ہے اور میں وہ پی رہی ہوں میری ہزبنڈ جو ہے وہ کھا رہی ہے مینگوز اب ایوری ڈی جو ہے وہ میں نہیں بلوگ بناتی تھوڑے دن چھوڑ کے بناتی ہوں اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے لیکن جب بھی ٹائم ملتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے بلوگ بناتی ہوں یہ دیکھیں جو کیٹ ہم نے لی ہے وہ کتنا زیادہ بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں اسے لیے ہوئے اور میرا بیٹا جو بھی چیزیں دیکھتا ہے موبائل بغیرہ میں یا جو ٹی بی بغیرہ دیکھتا ہے گیمز کھیلتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کھیلتی ہے اس کے ساتھ کافی جو ہے پیار کرتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ اور وہ بھی اس کو کافی پسند کرتا ہے ماشاءاللہ سے کافی کیوٹ کیٹ ہے اور میں نے آپ سب سے پچھلے بلوگ میں ایک بات کہی تھی کہ میرے بیٹے کو جو گفت چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کو اس کا گفت مل گیا ہے اور اس کے پاپا نے اس کو بائے کروا دیا ہے ایک والی سکرین والا اس کو گیم کے لیے چاہیے تھی تو ہم نے اس کو بائے کر کے دے دی اور ماشاءاللہ سے وہ کافی ہیپی ہے باقی ہے کہ یہ کافی اچھی ہے اور اتنی ایکسپینسل بھی نہیں ہے اور جو کمچنوری اس کو چیز چاہیے تھے ماشاءاللہ سے اور آج کا بلوگ جو بنا رہی ہوں میں آج بسکلی مین یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں پچھلے بیگ پورے سے یہ بنا رہی ہوں میں اسی میں بزی تھی اور یہ پلانٹس وغیرہ لگانے میں میں بھی سی تھی اور مجھے پلانٹس وغیرہ یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں ماشاءاللہ سے اور میں نے کوشش کی ہے اب دعا کریں کہ یہ ساری چیزیں لگ جائیں میں چھوٹی سی کیاری بنائی ہے پچھلی ویک میں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور یہ پلیٹ کے باہر جو ہمارا پلیٹ ہے اس کے باہر بیلکنی ہے اس کے باہر میں نے بنایا ہے اور کچھ انٹے وغیرہ اور لیفٹ اوور چیزیں ہیں ان کو لے کے میں نے یہ پوری کیاری بنائی ہے اور میرے ہزبن نے کچھ پلانٹس لاکے ہجے دیئے اور میں نے لگائے ہیں ماشاءاللہ سے اور دعا کریں کہ یہ ساری چیزیں لگ جائیں اگائیں اور جو میری محنت ہے وہ پوری ہو جائے دیکھیں میں اس کو یہ پہلے میں نے انٹو سے بنایا ہے پھر میں نے اس کو تھوڑا سا لگایا ہے مٹھی ڈالی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر کچھ بڑے تھے کریٹس وغیرہ جو فوڈز کے ہوتے ہیں ان کے اندر میں نے مٹھی رکھ کے تو یہ سارا میں نے لگا دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اب میں ایک تو دن تک گراس لے کے آؤں گی بلکہ آپ لوگوں کو بھی میں دکھاؤں گی ویڈیو میں کہ میں نے کچھ چیزیں لگائی ہیں اس میں گراس بھی میں لگاؤں گی اور یہ میں نے لگائے ہیں کچھ پوری نہ لگایا ہے اور یہ لگائے ہیں جو موٹیا والا فلاور ہوتے ہیں وہ لگائے ہیں اور کافی ساری چیزیں لگائی ہیں آپ کو آہستہ آہستہ میں ساری چیزیں دکھاؤں گی آپ لوگ کافی انجوائے کریں گے میں آج میں جو بلک ہے میری پلانٹس کے بارے میں ہے میری جو میں نے چھوٹا سا اپنی گھر میں گارڈن بنایا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بنائیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں میری اس بلڈن میں کافی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں پلانٹس وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں اور ہیلزی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے پاکستان میں بھی اپنے گھر میں لگائے ہیں اور ویسے بھی جو پلانٹس اچھے ہوتے ہیں لگانے چاہیے جس کے گھر میں تھوڑی سی جگہ ہو یا پھر گملے وغیرہ رکھ لیں یا پھر جی طرح چھوٹی سی کیاری بنا لیں مرچیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں گرین جو مرچیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں کچھ پھولوں کے پودے لگائے ہیں میں نے اور کچھ میں ٹماتر کے بھی لے کے آؤں گی وہ بھی لگاؤں گی اور یہ دیکھیں میں گراس لے کے آئی ہوں یہ آرٹیفیشل گراس ہے اور یہاں سے ایزی لی اویلیبت ہوتی ہے میں کٹن لے کے آئی تھی اور اسی مارکل سے میں یہ لے کے آئی ہوں تو میرا بیٹا اور میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں یہاں میں نے ساری کیاری وغیرہ ریڈی کر دی ہے میں اس کو کچھ پینٹ وغیرہ بھی بعد میں کروں گی پچھلا پورا ویک جو ہے وہ میں نے اس پر لگایا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگتی ہے یہاں بیٹھتے ہیں اور چائے وغیرہ بھی پی جاتے ہیں پورا پچھلا ویک جو ہے میں اسی میں بیزی رہی اور یہ چیزیں مگرہ لانے میں پلانٹس وغیرہ تو میرا ہزبنٹ لے کے آئی میں باہر نہیں گئی لینے کے لئے چیزیں لیکن کافی زیادہ انہوں نے میری ہلپ کی اور ماشاءاللہ سے یہ ایریا بہت اچھا بن گیا ہے اور یہاں پر بیٹھ کے بہت سٹون ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو بھی ان کے گروہ میں تھوڑی وہ جگہ ہو وہ ضرور یہ پلانٹس وغیرہ لگائیں دیکھیں کتنے اچھی چیزیں لگ رہے ہیں یہ میں نے بیل لگائی ہے اور کچھ لگی رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پلانٹس چھوٹے چھوٹے نام دی ہیں مجھے ان کے آتے لیکن میرے ہزبر لے کے آئے ہیں کچھ ہندنے ہی لگائے ہیں کچھ میرے بیٹھے میں لگائے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلاورز ہوتا ہے مٹی بغیرہ لانے میں ہم کافی انچے فلور پر رہتے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن کافی چیزیں لانے میں مشکل ہوتی ہے لیکن شوک کہتے ہیں شوک کا کوئی مل نہیں تو ہم نے پورا کر لیا اپنا شوک اب دعا کریں کہ اس گرمی میں یہاں آرموسٹ ففٹی کا ٹیپریچر ففٹی سے بھی اوپر جاتا ہے اور یہ سارے پلانٹس زندہ رہ جائیں پانی تو میں آرموسٹ روز ہی دیتی ہوں انہیں لیکن دعا کریں کہ سب ٹھیک رہیں اس گرمی میں یہ گراز تو آرٹیفیشل ہے اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ پلانٹس اللہ کرے بہتر ہیں سارے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ لوگ بھی پلیز دیکھیں انہیں اور ماشاءاللہ ضرور بولیے کا اور دعا کیجئے کہ میری محنط جو ہے وہ پوری ہو جائے یہ پلانٹ ہو جائیں میری لیمن کا پودا بھی لگایا ہے ایبی ڈی ان کو زیادہ پانی چاہیے لیکن زیادہ جو ہے نکل بھی بہت آتا ہے پانی باہر تو اس کی بیجا سے ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نیچے جو ہے وہ مکی نہیں ہے اور وہ ٹائل لگی ہے جس کی بہت سے اتنا زیادہ پانی پہنچ نہیں پاتا وہ جتنا ڈالتی ہو نکل جاتا ہے لیکن اس کے لئے بھی میں کچھ سوچ گی لیکن ابھی ماشاءاللہ سے تھوڑے وہ ہو گئے ہیں بہتر ہو گئے ہیں پودے میں تھوڑی سی جان آگئی ہے اور یاد آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی میرے پورے خلیق محنت ہے آپ لوگوں کو دکھانا ضرور بنتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہاتھ میں ساری مجھے خوشی ہوتی ہے پلانٹس وگر لگا کے کچھ میرے شوک ہیں میں سے یہ بھی ہے میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی میں لگاتی تھی پلانٹس وگر اپنی گھر میں دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا کراس لگ رہا ہے آرٹیفیشل ہے لیکن بلکل اصلی کی لک دے رہا ہے اور بہت زیادہ فریش کلر ہے اس کا اور اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہے آپ لوگ بھی ضرور اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ یہ لگائیں جن کے گھر بڑے ہیں وہ ضرور لگائیں دیکھیں اچھا کتما پیارا لگ رہا ہے میں نے یہ کو قدر کرنا ہے اب بھوڑا بہت میرا کام رہتا ہے لیکن میرے کچھ بڑک بناتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ میرا آج کا بڑک آپ کو کیسا لگا اور مجھے اس میں کیا چینجنگ کرنی چاہئے کیا کیا اور چیز ہی لگانی چاہئے اب میں کچھ ویجٹیبل لگاؤں گی اس میں اب میرا باہر چکر لگا نہیں ہے میں گئی نہیں ہوں نکٹون کی وجہ سے بھی اور وائرس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ جب میرا چکر لگے گا مجھے بتائیں اس میں کن کن س پناٹس لگاؤں جو کہ باہر اتنی گرمی میں خود دن کو دکھا رہی ہوں کہ اب میں بنا کے اس کے بعد نیکس دے جو دکھا رہی ہوں کہ اب کیسے لگ رہے ہیں میں نے الویرہ لگایا ہے تھوڑا بہت کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں نے یہ لگایا ہے نیچے وغیرہ ہے یہ بیل وغیرہ تو کافی لوگوں نے نیچے دوسرے پڑ پہ بھی لگائی ہوئی ہیں کافی یہاں نیچے بیٹھنے میں بہت اچھا لگتا ہے شام کے ٹائم بہت زیادہ سکون ملتا ہے میں نے چیر رکھی ہے اور بیٹھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اب تو یہاں گرمی کافی زیادہ بڑھ ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے سیونٹی بان تک چلی جاتی ہے اور ہو جاتا ہے جو گرمی کا ٹمپریچر وغیرہ ہے وہ تو ٹھوٹی سم ٹائم کر جاتا ہے بہت زیادہ یہاں ہوت گرمی ہے بہت زیادہ ہی جو باہر لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے دعا کریں اللہ تعالی سب کی زندگیاں آسان کریں اور یہاں پہ اس ٹائم پہ رہنا بہت مشکل ہے اسی وغیرہ کے علاوہ تو یہاں پہ بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اسی میں بھی ہر ٹائم بندہ باڈی پین شروع ہو جاتے پسینہ بہت زیادہ آنا یہ ساری چیزیں بہت پرداش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ جو ورکرز ہیں ان کے لئے بہت ہی مطب ٹائم ہے یہ دیکھیں فلاورز کتنے زیادہ ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں اور شام میں ان کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے جب یہاں کھڑے ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ ایک بھیک ہو گئے مجھے لگائے ہوئے اور اس کے اوپر کافی زیادہ ماشاءاللہ سے کلیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں کتے دیر سے بعد میں یہ پودا لگایا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے اچھی اس کی کلیاں بنی ہوئی ہیں کچھ فلاور بھی لگی ہوئے ہیں ایوی دی میں آکے انہیں دیکھتی ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے میں نے سوچا کہ چلو میں آپ لوگوں کو بھی دیکھاؤ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ دعا کریے کہ یہ جو گرمی ہے تھوڑی سی کم ہو جائے اور جو بیچارے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے کافی زیادہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اپنی کنٹریز میں چلے گئے ہیں تھوڑا موسم اچھا یہاں پہ میں دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑی تھنڈ میں کام کرتے ہیں جب کرمی آتی ہیں تو زیادہ تر لوگ جو اپنی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں کسی گرمی کی وجہ سے اور یہ دیکھیں میرچیں لگی ہوئی ہیں کافی زیادہ ماشاءاللہ سے اس پہ لگ گئی ہیں میرچوں بچوں نے ایسے ڈالے ہیں انار کے بی ڈالے ہیں کچھ کھاتے ہیں یہ مہگوز وگرہ وہ بھی انہوں نے ڈال لیا ہیں سکول میں سیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کی پلانٹس وگرہ کیسے لگانے ہیں تو ہوتھی لگانا شروع جاتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے چھوٹے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے ویسے بھی ان کو ساری چیز میں ملک کرتی ہوں کہ وہ بھی ساری چیزیں سیکھیں ان کو بھی پتا ہو کہ یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے پلانٹس کو پانی کیسے دینا ہے کی 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 کیسے کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں سکول میں بھی سکھائی جاتی ہیں اور بہتر ہے ہم گروہ میں بھی سکھائیں نے بتائیے گا کہ میرا آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگاؤ ابھی میں نے کچھ گم لے وغیرہ رکھنے ہے اور مجھے ضرور سجیسٹ کیجئے کہ میں کون کو ان سے اور پلانٹ لگاؤں اور جو آؤڈور ہوں اور اتنی زیادہ جو ہیٹ ہے اس میں لگ بھی جائیں میری آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے سب اپنا یاد رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ